بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار اوفیشل چینل بینک سے کاروبار شروع کر لیا ہے سود کا کام شروع ہو گیا ہے اب اس مولوی سے بھی پوچھا اس مولوی سے بھی پوچھا اس سے بھی پوچھا اس سے بھی پوچھا باہر نے کہا نہیں لگے پیر صاحب تین مولوی تو کہہ رہے تھے جائز ہے تو پانچ کہہ رہے تھے نا جائز ہے تو یہ مولوی علجتے کیوں ہیں تو میں نے کہا تم مولوی کو چھوڑنا تو اپنے دل سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے اگر وہ تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک دوست نے کہا کہا دیکھا رہے تھے جائز ہے میں نے کہا اللہ ماں کا اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف رحمت ہے کوئی مسئلہ نہیں پر میرے نبی پاک علیہ السلام کے ایک قدیث ہے بخاری میں حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ایک حرام ہے وہ بھی واضح ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں نجائز ہے میرے رسول فرمانے لگے تم نے شاک والی چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے تو جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو شاک تو آ جاتا ہے نا تو شاک سے بھی بچیں اپنے دل کو مطمئن کریں لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے تین طلاقے دے دیں بھی فتوہ بھی لے لیا کہی سے کوئی کہانی سنا کے فتوہ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے دے بھی لیں تین طلاقے لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں اس سے سوال پوچھتے ہیں کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں نا میرے بھائی ایسا دھوڑی کام چلے گا تیرے دل مفتی ہے تیرے اندر اللہ نے ایک زمیر بٹھایا ہے اس سے پوچھ قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کا جس کا نام ہے شاکلہ کل کل یعملو حالا شاکلہ تی یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں خول چڑھا لیتے ہیں لوگ برادری کا بھی خول ہوتا ہے زمیر کہتا ہے مان جا پر میری برادری کیا کہے گی دولت کا بھی خول ہوتا ہے زمیر کہتا ہے جھک جا پر میری دولت ہے میں اتنا مالدار ہوں میرا قبیلہ ہے یہ خول ہے نہیں توڑ پاتے لوگ زمیر کو دباتے رہتے پریشان رہتے تکلیف میں رہتے یقین کریں نین نہیں آتی لوگوں کو لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں مرضی کا کھانا پیٹ بھار کے کھایا ہے بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سالہ کچھ کٹھا کر لیا ہے کبھی تکیہ مو کے اوپر اور کبھی تکیہ مو کے نیچے کوئی آواز نہ نکالے خبردار لیکن سنگیوں یاد رکھنا نیند روٹی سے سکون سے بیڈ سے نہیں آتی نیند تو اس کے فضل سے آتی وہ نہیں آ رہی کیا کریں روتے ہیں سسکتے میں ایسے بیسیوں لوگوں کو کہتا ہوں جو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں عزیز جی دعا کر دو گھر میں دل نہیں لگتا کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیٹھ گئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے رستے پہ نہیں چل سکے ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا رب رب کر دے بڑڑے ہو گئے ملن پندت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبھا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وست ہے توجہ قرآن اشارے پر بلیشہ رب انہوں ملنے جیڑا یار تو تن منوارے لیکن تم تو صرف تن کا کہہ دیا نا وہ تو اندر کی تو تو بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں تو وہ اندر کی تو سنی نہیں رہا